اسلام علیکم کتاب لکھی ہے اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر شخص اوبیسٹی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سلسلے میں بہتر رہنمائی سے محروم رہتے ہیں جس کی وجہ سے مٹاپہ بھی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی امراض بھی لاکھ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ مٹاپے کا اور امراض کا جولی دامن کا ساتھ ہے یعنی اگر مٹاپہ ہے تو امراض بھی حملہ کریں گے جدید سائنسی ریسیفٹ کی مطابق ایسے طریقے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہر مٹا یعنی اوبیس فرد اپنے مٹاپے کو کم کر سکتا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ مٹاپے سے نجات کیسے ممکن ہے سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اگر مٹاپہ اتنی بری چیز ہے تو پھر آپ کس طرح اپنے وزن پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ پہلے ہی کافی موٹے ہو چکے ہیں اگر آپ باقی مٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کے لئے آپ کو اپنی طرز حیات یعنی رہن سہن اور کھانے پینے کے انداز میں یقینی یقینی تبدیلی لانا ہوگی اور یہ تبدیلی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ غزہ کی مقدار کم کر دیں کھانا صرف اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو اور تھوڑی سی بھوک ابھی باقی ہو کہ آپ کھانا چھوڑ دیں تو یہ چیز آپ کے مٹاپے میں بہت زیادہ چینج لے کے آئے گی پھر ہے کہ روگنی اجزاء کے استعمال گھٹائیں کہ پراتے کھانے چھوڑ دیں کہ صبح ناشتے میں پراتا کھا رہے نہیں یہ ضروری نہیں آپ سادھی روٹی سے سلائس سے بھی گزارہ کر سکتے ہیں تو پھلوں اور سبجیوں کا استعمال زیادہ کریں جیسے آپ کوئی بھی ایک پھل لے لیں اور اس کے لئے ہم ہمیشہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی کوئی چھوٹی سی بھی جگہ ہے تو وہاں پہ ایک دو کیاریاں ہیں بنا کے تو تھوڑا فروٹ لگا لیں سبجی لگا لیں تاکہ تازہ تازہ جب آپ توڑ کے کوئی چیز کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا مثلا یہ کہ آپ ایک وہ لے لیں کوئی کمبر لے لیں یا کوئی اور چیز ایسی کھا لیں ایک سیب توڑ کے کھا لیں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور وہ آپ کے جسم پہ بہت ہی اچھا اثر کریں گے پراتے تو آپ جلدی لی کھا لیتے ہیں لیکن سیب آپ کو تھوڑا سا چبا چبا کے اور دیر میں کھانا پڑتا ہے تو تھوڑی ورزش بھی ہو جاتی ہے دانتوں کی یاد رکھیں کہ ورزش کئی طرح کی ہے جب آپ ورزش کرنا شروع کریں تو ایسی ورزش کا انتخاب کریں جو کہ آپ زندگی بھر آسانی سے جاری رکھ سکیں مثلا اگر آپ واغ کرنا شروع کریں آدھے گھنٹے کی واغ کریں تو پہلے آپ پندرہ منٹ واغ سے شروع کریں پھر اس کو زیادہ بڑھاتے جائیں اور کیونکہ واغ جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی گھر کے سین میں بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی حسان سی ورزش ہے لیکن آدھے گھنٹے کی اگر آپ واغ کر لیں گے تو آپ کے جسم کو ایک نئی توانائی بھی مل جائے گی آپ کو مٹاپہ سے نجات مل جائے گی مٹاپہ صحت کے لئے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ ماضی میں ایسا لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ یہ زیادہ شدید مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ غزہ اور خوراک کی پراوانی سے مٹاپہ کا گہرہ تعلق ہے وزن صرف سمارٹ نظر آنے کے لئے ہی کم نہیں کرنا چاہیے بلکہ وزن کو کم کرنے سے بہت سے طبیع پیچگیوں سے بچا جا سکتا ہے ایک اور چیز کو وزن کم کرنے کے لئے جو حدف مقرر کیا جائے اس پر سنجیدگی سے آپ کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ ذرا سی لاپرباہی سے آپ کے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے اور اگر خوشکتمتی سے آپ بزن کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے مقرر کردہ پہمانے پر قائم رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے اور اس مقصد کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن گھبرائیے نہیں ایک چیز یاد رکھئے مستقل مزاجی سے آپ جو بھی کام کریں گے کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومیں گے